بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو پہلے پردے کے آگے کی دو بڑی اور احمد ترین خبریں پھر پردے کے پیچھے کیا ہو رہے ہیں وہاں کی ایک بڑی اور احمد ترین خبر اور پھر ان تینوں خبروں پر اپنے تجزیہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے آغاز کر لیتے ہیں پرویز علی کی گرفتاری پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں اور اس کے بعد پھر پرویز خڑک کی جانب سے اعلان کے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی ہوتے چھوڑ رہے ہیں حالہ کے ساتھ اسٹر کیسٹر بھی بیٹے تھے ان کی جانب سے کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ایک منٹ کی صرف پریس کانفس ہوئی پہلے یہ پریس کانفس کرنی تھی جناب اسلام آباد نیشنل پریس کلپ کے اندر اور اس کے بعد پھر یہ جی سکس فور میں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان کے گھر میں ہوئی ایک مائک بغیر لوگوں کے موجود تھا اور ایک مائک تھا جنگ جیو کا جہاں سے آپ کو صورتحال کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام تر معاملات کے پیچھے کون ہے اچھا عمران خان نے ایک تو جو ہے وہ مزمت کی سٹرانگلی کنڈیمڈ کیا چودری پرویز علیہ کی گرفتاری کو جس طرح سے پھر انہیں گرفتار کیا وجہ آپ کے سامنے ہے پرویز علیہ سے پاکستان تحریک انصاف چھوڑوانے کی کوششیں کی جاری ہیں وہ نہیں مان رہے ان کے بیٹے مونس علیہ کے ٹویٹ بھی آپ کے سامنے آ چکے اور باقی اس کے بعد پرویز خٹک اور اسد کیسر کے متعلق عمران خان نے آج ایک اہم ترین انکشاف کیا تھا جب عمران خان نے قوم سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ میری جانب سے قائم کردہ مذاکراتی کمیٹی کے دو سینئر عراقین پرویز خٹک اور اسد کیسر کو انٹیلیجس ایجنسیوں کی جانب سے ایک ملاقات کے لیے بلائے گیا اب انہیں ایک سیف ہاؤس میں غیر قانونی طور پر قید کر لیا گیا ہے اور رہائی کے بدلے تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جنگل کے قانون میں جس کی لاٹی اس کی بہنس کا حاصول چلتا ہے اور کمزور کے لیے کوئی تحفظ نہیں رہتا اچھا یہ ہو گ کہ پاکستان میں جناب تین بڑے اور اہم ترین ووٹ بینک ہیں سب سے پہلا بڑا ووٹ بینک ہے عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا دوسرا بڑا ووٹ بینک ہے نواز شیف کا یعنی مسلم لیگ نواز کا اور تیسرا بڑا ووٹ بینک ہے زلفکار لی بھٹو کا یعنی پاکستان پیپس پارٹی کا یہ پاکستان کے اندر تین بڑے اور میجر ووٹ بینک ہیں لیکن ان دونوں جو دوسرے تیسرے نمبر پر نون لیگ اور پیپس پارٹی کے ووٹ بینک ہیں ان کو ملا بھی لیا جائے تو عمران خان کے برابر کا ووڈ بینک نہیں بنتا اس کے بعد پھر مذہبی ناصر کے ووڈ بینک ہے جس میں طریقے لبیک پاکستان ہے جماعت اسلامی ہے جمعیت علماء اسلام فضل رمان گروپے اور کچھ دیگر بھی سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں چھوٹی موٹی ہیں اور پھر آپ کے پاس قوم پرستوں کے یا زبان کی بنیاد پر جیسے امکیم ہوگی عوامی نیشنل پارٹی ہوگی بلوستان کی قوم پرست ہوگی اور پھر کسی حد تک کاف لیگ جس کی کوئی اتنی زیادہ ایمیت نہیں اور اب اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ایک کنگز پارٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھنے کی کچھ وجوہات ہیں جو خبر آگے چل کر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کیونکہ ان تمام تر معاملات کا تعلق ہے اس بات کے ساتھ جو کہ ایک ہی طرح کی پیس کانفرز پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے جانب سے سامنے آ رہی ہیں اور اب اس میں کسی قسم کا بچے کو بھی معلوم ہے کسی قسم کا کوئی شک نہیں عام شہری بھی یہ بات سمجھتے ہیں ایک طرح کا سکرپٹ ایک ہی طرح کی بات ایک طرح سے لوگوں کا آنا اور گرفتاریاں ان کی پھر جیل سے رہیاں اور پھر پیس کانفرز اور سب کو پتا ہے کہ یہ معاملہ کون کر رہا ہے یعنی کہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں اس وقت وہ خفیہ ہاتھ جن کے متعلق آ جاتا تھا کہ شاید وہ خفیہ رہ کر کام کرتے ہیں اس مرتبہ سب کچھ آ گیا جناب سامنے پھر خاجہ آصف صاحب کا آج کا بیان کے اگلی حکومت بھی جو ہے وہ قومی حکومت بننی چاہیے پاکستان کے مسائل مل جل کر حل کریں گے مقصد ان کا کیا ہے انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ آئے کہ وہ پورا زور لگا رہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا تل کا زور لگا رہے تو تمام تر دیگر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے علاوہ اور یہاں تک کہ ایک قدم آگے بڑھ کر میں یہ بات بھی کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر خدا نہ خواستہ توڑ دیا جائے اور ایسی کوشش کی جائے کہ نئی تحریک انصاف بنا کر عمران خان کے بغیر ان کو اگر سامنے لیا جائے تو ایسی صورتحال کے اندر بھی عمران خان کے نام کی کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے اس کے مقابلے میں یہ تمام تر سیاسی جماعتیں مل کر بھی ووٹ حاصل نہیں کر سکتی یہ میں کسی قسم کا کوئی دعویٰ میں دعویٰ نہیں کر رہا فیکٹ ان فگر ہیں ملکی داروں کے بین القوامی داروں کے ملکی داروں کے سرویز بین القوامی داروں کے سرویز ریپورٹس خبریں تمام تر اور سب سے بڑھ کر گزشتہ ایک سال کے اندر ہونے والے زمنی انتخابات کے نتائج یہ بتا رہے ہیں میں نہیں بتا رہا اور ابھی جو لیٹس سروی بھی ہو چکے ہیں نو مہی کے بعد وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت میں ہو چکا ہے اضافہ اور خفیہ ہاتھ کو یہ بات سمجھ نہیں آری کہ عمران خان سے کس طرح سے پاکستانی سیاست کے اندر عمران خان کو نکالا جائے اور عمران خان کو مائنس کر کے دیگر چیزیں جو ہے وہ سامنے لائی جائیں لیکن سرے دست یہ بات تسلیم ہے اسلام آباد کے با خبر حلقوں کو کہ مائنس عمران خان فارمولا مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے ماضی کے اندر ستر اور نوے کی دہائی کے اندر جی ایچ کھیلے جاتے تھے وہ کسی حد تک اس لیے بھی کامیاب ہو جاتے تھے کہ ایک تو ماحول اور حالات مختلف تھا پرنٹ اور الیکٹروننگ میڈیا کا شاید دور تھا اور اس کے بعد انہیں ایک ایسا ووڈ بینک بھی مل جاتا تھا کہ جس کے اوپر پاکستانی عوام تکیہ کر سکتے تھے جیسا کہ پیپس پارٹی کے مقابلے میں جب نواز شیف صاحب سامنے آئے تو ان کو گھیر گھار کر جب سارے ووڈر ان کے اندر کر دیئے گے کٹھے کر دیئے گے تو وہ انٹی بھٹو جتنا ووڈ تھا ان کے قبضے میں چلا گیا اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر انہیں ساری چیزیں حاصل کر لیں عمران خان نے اس وقت جگہ بنائی جب پیپس پارٹی مکمل طور پر اپنی کرپشن کے باعث ناکام ہو گئی اس کے بعد نون لیگ کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دڑائی ہوئی دیگر سارے معاملات بھی تھے وہ سامنے آئے اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف نے اپنی جگہ بنائی اور یہ اچانک بھٹو اور نواز شیف کی طرح اچانک ایسے نہیں ہوا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ انہیں آگے لے ہو بلکہ ان کے پیچھے ان کی پچیس ستائیس سالہ جدو جوت تھی انسو چینوے ستانوے میں پارٹی بنائی اور پہلی مرتبہ جا کے دوزار گیارہ کے بعد آہستہ آہستہ پھر ان کی عوامی مقبولیت میں اضافہ ہوا لوگ انہوں نے ووڈ دینا شروع کیا یعنی کہ ایک اورگینک طریقے سے تمام تر چیزیں سامنے آئیں اب اسی بات کا پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کہیں نیوٹرلز کہیں یا خفیہات کہیں ان کو اس بات کا اندازہ نہیں اور سیاسی تذیر نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ پی در پی ان کی جانب سے غلط کارٹ کھیلے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بارہا یہ کہا جا چکا آرمی چیف سابق آرمی چیف سلم کمر جعوید باجوہ صاحب یہ فرما کر گئے تھے کہ وہ نیوٹرلز ہیں اور ان کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہوگا اور اس کے بعد موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی اس قسم کی جو ہے وہ دعوے سامنے آئی تھے خاص طور پر چند عرصہ پہلے جو ڈی جی اس پی آر اور ڈی جی اس آئی نے ایک پریس کانفرس کی تھی اس میں بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا تھا پھر آرمی چیف کی تبدیلی کے بعد موجودہ آرمی چیف اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستانی سیاسی معاملات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اب جہاں تک یہ معاملہ ہے نو مئی کے بعد جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک کریک ڈون جاری ہے کرش کیا جارہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جارہا ہے زور زبستی ان کے کارکنان سے ان کے رینماؤں سے ان کو بلا کر دواؤ ڈال کر ان سے پیس کانفرس کرائی جاری ہیں حکومت اور پی ڈی ایم اس کا کسی قسم کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں وہ اپنی محفل کے اندر چاہے وہ آف دی ریکارڈ وہ آن دی ریکارڈ وہ بات کرتے ہیں کہ یہ کام تہمکاری نہیں رہے اب تمام لوگوں کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ خفیہ ہاتھ جس کا پاکستان کی گدشتہ پچھتر سارا سیاسی تاریخ کے اندر اہم ترین رو لہا حکومتیں گرانے کے حوالے سے حکومتیں ہٹانے کے حوالے سے بنانے کے حوالے سے وہ ہیں جناب اس تمام تر معاملات کے پیچھے لیکن یہ تمام کچھ کر لینے کے باوجود عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکھرا اور اب موجودہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے یا موجودہ صورتحال کے بعد آباگے چل کر کیا ہوگا اس پر شہباز شریف صاحب نے آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ اسکری قیادت شرکت کیا کرتی ہے سیاسی وفاقی وزراء شرکت کرتے ہیں اور پھر دو اہم ترین جنرل یعنی کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ان سے بھی شہباز شریف صاحب ملاقات کریں گے آج اور پھر یہ تمام تر جو سینیریو ہے اس کے اوپر بات اور الیکشن کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ ہوگی دوسری جانے بگر میں الیکشن کا ذکر کروں تو یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں کہ آپ چیف الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر یا ادریہ کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری کو ساتھ ملا کر یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری کو ملا کر جو کچھ مرضی کریں کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں ہے کہیں سے رد عمل نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان سے ایک بڑی خبر ہے کہ الیکشن کمیشن کے دو اہم ترین عہدداروں نے اپنے استفعے جمع کرا دی ہیں وہ رویے سے وہ اس عمل سے مطمئن نہیں ہے جو موجودہ چیف الیکشن کمیشن صاحب کا ہے اور وہ آپ کو بتایا کہ وہ کیا ہے اور اس سے پہلے بھی ایک انتہائی اہم عہدے پر الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی جانب سے انہی کی موجودگی میں استفعہ سامنے آ چکا ہے اور اب ایڈمن کے لوگوں کے استفعے کی اطلاعات ہیں اور اسی طرح سے دیگر جو اہم ترین شعبیں ہیں الیکشن کمیشن کے اہم ترین عددار وہاں سے استفعے کی اطلاعات ہیں اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں بلکہ آگے تک جائے گا اب ان ساری چیزوں کے گرد پلین کیا ہے عمل کیا ہے کرنا کیا چاہ رہے ہیں خفیہ ہاتھ پی ڈی ایم کے اندر شامل خاص طور پر نواز لیگ کے ساتھ مل کر کیونکہ انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے میں پہلے اسی پلیٹ فارم پر بار بار یہ بات آپ کے سامنے کر چکا کہ بات جلدی یا دیر سے الیکشن کروانے کے نہیں ہیں کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ عمران خان سے منوائے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ایسی کون سی گیدر سنگی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس کہ آج اگر وہ الیکشن نہیں قرار ہے اس دھر سے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے تو اکتوبر کے اندر وہ الیکشن کیوں ان کے پاس ایسی کیا گیدر سنگی ہے کہ اکتوبر میں اگر الیکشن کروائیں گے تو وہ جیت جائیں گے معاملہ کیا ہے ایک تو اس بات کو آپ سمجھ لیجئے یہ تیزی ان تمام تر معاملات میں اس لیے آئی میرا آج بھی یہ ماننا ہے کہ تمام تر ان چیزوں کے باوجود عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں شریفی سرماکاری انہ کے باوجود کسی طور طریقے سے اس موجودہ جو پی ڈی ایم کی غیر آنی اور غیر قانونی حکومت ہے اس کو کسی طور تیرہ آگست سے آگے نہیں لے جایا جا سکتا وہ جو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید تیرہ آگست سے ایک سال کی یا دو سال کی مدد بڑھا دی جائے اس قسم کی کوئی سپورٹ انہیں نہ ہی تو پاکستانی عدلیہ سے ملنے والی ہے اور نہ ہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے ملنے والی ہے اور بہرحال تیرہ آگست کے بعد معاملات الیکشن کی طرف جائیں گے اور اسی دوران جب انہوں نے عمران خان سے کچھ چیزیں ایسی منوانے کی کوشش کی ہیں جس پر عمران خان نے کہا کہ میں اپنی ذات کے حوالے سے تو سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہوں لیکن پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلوار کیا گیا اسے میں ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں اس کے بعد پھر یہ سارا دباؤ عمران خان کے اوپر بڑھایا گیا اور اس کے بعد پھر یہ نو میج اس طرح سے ہوا عمران خان نے آج بھی یہ بات کی کہ پاکستان کے اندر کون زی شعور ہے کہ جو کہ ان تمام تر معاملات کی مضمت نہیں کر رہا ہم مضمت کرتے ہیں ان تمام تر جو کچھ ہوا نو میئے کو ایسے لوگوں کو پکڑیں انہیں گرفتار کریں لیکن پھر عمران خان پور امین اعتجاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پور امین اعتجاج حق ہے سیاسی کارکنوں کا اور وہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا پاکستانی نہیں جو نو میئے کو کور کمنٹر ہاؤس جلانے اور جلاو گراو کی مضمت نہ کرتا ہو لیکن اس کی شفاف تحقیقات وقت کی ضرورت ہیں ہمارے پچیس کارکن شہید ہوئے ہیں تقریباً دس ہزار سے کائس آئیت کارکن جیلوں میں ہیں اور اب تمام تر کوشش ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر ڈالنا ہے پھر عمران خان نے یہ بھی بتایا آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ وہ پرویز علائی کے حوالے سے بھی اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے پرویز خٹک اور حسد عمر کے متعلق پہلے یہ خبر آئی کہ جناب وہ صبح سے غائب ہیں گیارہ بجے سے کوئی اہم ترین ملاقاتیں کرنے کے لیے گئے ہیں پھر یہ خبر آئی کہ ان کو حراست میں لیے جانے کی اطلاعات ہیں اور پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کے بولایا گیا تھا انہیں انٹیلیجنس اینجنسیز کی جانب سے اب یہ دونوں سینئر رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور وہ ساتھ رکنی کمیٹی جو چند دن پہلے عمران خان نے انونس کی تھی مذاکرات کے لیے اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کی تھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب عمران خان نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے اور حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے تو میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ اس موجودہ پی ڈی ایم کی ناجائز حکومت کی کوئی حیثیت نہیں نہ ان کے پاس الیکشن کرانے یا نہ کرانے کے حوالے سے کوئی اختیار ہے پاکستان میں اس وقت ان کی حکومت ہے یا نہیں پاکستان کے اندر اس وقت ایک ہائیبرڈ حکومت ہے اس کو کون چلا رہا ہے وہ میں اور آپ جانتے ہیں سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے صحافیوں کو بھی میڈیا کو بھی پاکستانی عدلیہ کو بھی پاکستانی سیاستدانوں کو بھی چاہے کوئی نام نہ لیں تو عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی انہی کے ساتھ مذاکرات کے لیے اور یہ بات عمران خان پہلے دن سے کرنے ہیں عمران خان اور باقی سیاستدانوں کے اندر یہی فرق ہے کہ عمران خان ہے حقیقت پسند باقی تمام تر سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل بھی کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جالی نعرے بھی لگاتے رہے اور ساتھ یہ بھی کہتے رہے نہیں جناب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہے عمران خان یہ ساری چیزیں مانتے ہیں کہ پاکستان کے گزشتہ پچتر سالہ سیاسی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے حکومتیں بنانے اور گرانے کے اندر کہیں کم کہیں زیادہ اور عمران خان کے حکومت جب گرائے گئی تو عمران خان کے سخترین ناکد اور سیاسی مخالفین بھی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یہ بات کرتے ہو دکھائی دیئے کہ عمران خان کے حکومت کو گھر بجوانے میں صرف پارلمنٹ نہیں بلکہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا کردار ادا کیا تو عمران خان اس لیے یہی کہہ رہے تھے کہ راستہ ادلیہ اور اسٹیبلشمنٹ سے نکلے گا اور بار بار وہ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ملک کو وہ انتخابات کی طرف لے کر جائیں اور عمران خان نے یہ کمیٹی بھی اسی لیے بنائی تھی اب کچھ لوگ اس بات کے اوپر چاہے تھٹھاڑ آئیں کہ جناب مذاکرات کرنے تھے تو مذاکرات کرنے وہ وہاں کیوں چلے گئے سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی جو اس وقت محول بنا ہوا ہے اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے کون سا خفیہات ہے چاہے کوئی بھی اس کے اوپر نام نہ لے سب کو اس بات کا اندازہ ہے تو عمران خان نے جو کمیٹی بنائی عمران خان کے بقول اس کمیٹی کے ارکان کو بلایا گیا بات چیت کے لیے جس میں عصد کیسر شامل تھے جس میں پرویز خڑک شامل تھے اور وہاں پر پھر انہیں یہی کہا گیا کہ جناب آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو چھوڑ دیں اچھا اب آپ ایک بات پہ غور کریں ایک تو ایک منٹ سے بھی کم پریس کنفس کی پرویز خڑک صاحب نے اٹھتے پھر وہ جاتے ہو گرنے بھی لگے عصد کیسر صاحب جو ہے وہ نہیں بولے ساتھ ہی بیٹھے تھے مائیک ایک جیو کا نظر آتا ہے یعنی اسے پہلے سے اس بات کا اندازہ تھا وہ پہلے سے وہاں موجود تھے کس نے انہیں بتایا آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں ایک اور مائیک بغیر لوگوں کے بھی نظر آیا وہ کس کا ہو سکتا ہے یہ بات بھی اب اچھی طرح سے جانتے ہیں اچھا اب پرویز خڑک صاحب نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ وہ موجودہ اس وقت ایک تو نو مہی کے معاملے کی وہ پہلے مضامت کر چکے ہیں انہوں نے کہا جناب میں فلحال پاکستان تحریک انصاف کے جو پارٹی ہوتے ہیں میں وہ چھوڑتا ہوں انہوں نے نہ تو یہ کہا میں عمران خان کو چھوڑتا ہوں نہ انہوں نے کہا میں پاکستان طریق انصاف کے کرکنان کی مشاورت کے بعد اگلہ میں فیصلہ کروں گا اور یہ بات ان کی بڑی سگنفیکنڈ ہے کیونکہ اسی قسم سے ملتی جلتی بات جو ہے اسد کیسر جو اس سے پہلے ہے وہ جو ہے وہ اسد عمر صاحب بھی کر چکے ہیں اور اسد عمر صاحب سے بھی جب بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ جو فواد چودری صاحب کر رہے ہیں اس میں میں قطن ایکٹیو نہیں ہوں کیونکہ فواد چودری یہ کہہ کر گئے کہ وہ عمران خان سے اپنے راستے جدا کر رہے ہیں اسد عمر نے کوئی ایسی بات نہیں کی وہ پارٹی کے اندر ہیں انہوں نے پارٹی کے اندر او دے چھوڑے اور ان کی واپسی کے حوالے سے بھی جو ہے اطلاعات ہیں پرویز خٹک نے جو صدارت چھوڑی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں موجودہ سیاسی علاق کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر رہا ہوں نو بھی کے واقعات کی پہلے بھی میں مضامت کر چکا ہوں اور پھر انہوں نے کہا کہ اب اس ماحول میں جس قسم کا سیاسی ماحول ہے فیلال انہوں نے بھی ایک قسم کی برے کی جو ہے وہ بات کی اس کے بعد باقی دیگر جو لوگ ہیں ان کے متعلق بھی ان کی پریس کانفرز آپ سن چکے کہ تمام پریس کانفرز ہیں جو ہیں وہ ایک جیسی نہیں تھی وہ پریس کانفرز اور خاص طور پر شاہر محمود قریشی صاحب کے اوپر دباؤ پڑھانے کی کچھ کرنا ان سے ملاقاتیں کرنا آج ان کی بیٹی کا بیان بھی سامنے آیا انہوں نے کیونکہ اپنے والد چاہ محمود قریشی سے ڈیالا جیل میں ملاقات کی اور اس کے بعد ان کی بیٹی نے ایک بیان بھی دیا کہ اپنے والد چاہ محمود قریشی سے میری ملاقات ہوئی ہے اور میرے والد نے میرے اور وکیل کے ساتھ قانونی میرے ساتھ وکیل بھی تھے ان کے ساتھ قانونی مشاورت انہوں نے کی ہے اور واضح پیغام دیا ہے کہ اپنے لیڈر کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اب یہ ہے وہ جنابی علی ماحول اب مونس علی صاحب کا بھی بیان پرویز علی کے اس گرفتاری کے انہوں نے کہا جناب ہم نے تو عمران خان کا ساتھ دینا ہے چاہے مجھے بھی گرفتار کر لیں یعنی سب کچھ اچھا نہیں ہے اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ستر اور نوے کی دائی کے اندر جس طرح سے سارا آپریشن کلین اب انہوں نے بڑی سہولت کے ساتھ کر لیا تھا اس مرتبہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کچھ ایسے کارڈز کھیلے جا رہے ہیں جو اسلام آباد کے باخبر ہلکے یا آلاترین جو ذرائع ہیں جو سیاسی تذیر نگار ہیں ان کے مطابق وہ غلط بھی ثابت ہو رہے ہیں تمام در چیزیں کھل کر عوام کے سامنے آ رہی ہیں اور یہ سارا آپریشن اس طرح سے آسانی سے نہیں کیا جا سکرا جس کی وجہ کیا ہے عمران خان کی مقبولیت اور عمران خان کی مقبولیت کا جن یہ بوتل میں نہیں ڈال سکی ابھی تک اور نہ ہی یہ واپس ڈلنا ہے مقبولیت کا جن الیکشن کی طرف جائیں گے تو معاملات آپ کو نیا روح اختیار کرتے ہو دکھائی دیں گے اپنا بہت خیال دکھئے گا اللہ نے کے بعد